سرکار کے خطبوں کے حوالے سے جو امام مظلوم علیہ السلام نے خطبہ کیا پسند فرمایا اس خطبے میں اب تفصیلاً بہت خطبہ طویل ہے میں شاید پورا نہ عرض کرسکوں لیکن چند ایک جملے میں ضرور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ بڑے ضروری ہیں سرکار فرماتے ہیں ان لائنوں کو ان یزیدیوں کو ان خدا کے دشمنوں کو ان رسول کے دشمنوں کو کیا فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں میری باتوں کو سنو اور جنگ کے لئے جلدی نہ کرو سرکار فرماتے ہیں تاکہ میری گردن پر جو تمہارا حق کا ہدایت دے سکوں اور میرے یہانے کا مقصد تم لوگوں تک پہنچنا چاہیے بس اگر انصاف سے کامل ہو تو سعادت مند ہو جاؤ گے یہ دیکھیں یہ قریمی ہوتی ہے زمانے کے امام کی بچانے کی انداز ہوتے ہیں مخلوق خدا کو اور الحمدللہ تمام عرفاء اور علماء اس بات پر متفق ہیں حسین کا ہر قدم این اسلام کے مطابق تھا بادشاہ کا چاہے مدینے سے چل کے مکہ یا کربلا تک کہو این اسلام کے مطابق تھا سرکار نے اسلام سے ہٹ کے کوئی قدم اٹھانا پسند نہیں فرمایا تو یہ دیکھیں یہ قرم نہیں تو کیا ہے سرکار کیا فرماتے ہیں میں تو تمہیں حق موچانا چاہتا ہوں لوگوں انصاف کرو جلدی نہ کرو مجھے مارنے میں حالانکہ پتہ تھا یہ امت کیا کرے گی اس کے باوجود شفقت فرما رہے ہیں اس کے باوجود کم پھر سرکار نے اپنا مقام بتایا کیا تم لوگ نہیں جانتے میں کون ہوں سرکار نے ان کو بتایا اپنے خطبے میں کیا تم مجھے نہیں جانتے میں نواسہ رسول ہوں کیا تم مجھے نہیں جانتے میں دوشی رسالت کا سوار ہوں کیا تم مجھے نہیں جانتے میں وہ ہی ہوں جو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں تو یہ وہ حجت تمام فنمائی سرکار حسین علیہ السلام نے مخلوق کے سامنے اور سرکار نے انجام سے بھی آگاہ کیا ان سب کو لیکن بدبختی ان کے پاس ایسی تھی کہ یہ انجام سے بے خبر تھے یقیناً میں یہی کہوں گا ان کی آنکھوں پہ پٹیاں تھی نفس امارہ کی نفس لبامہ کی ایسی پٹیاں تھی ان کو حق سامنے کھڑا ہوا بھی نظر نہیں آیا یہی سرکار کے ارشادات میں سے ہے کہ میں جتنی بھی تم سے گفتگو کرتا رہوں تم میری گفتگو کو سمجھ نہیں سکتے تمہارے شکموں میں حرام موجود ہے تو اسی زیمن میں اگر ہم یہ دیکھیں آج بھی ہم لوگ موجود ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم میں تو کوئی کمیاں نہیں اگر ہم میں کمیاں ہیں تو ہمیں اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے شکم پاک ہو جائیں اور ہم وہ پیغام سن سکیں اور یہ بھی حال میں ناصر ین سننا کی صدا رکی نہیں بند نہیں ہوئی مسلسل جاری و ساری ہے آج بھی ہمارے کان اگر سننا چاہیں حال میں ناصر ین سننا کی صدا آج بھی ہمیں سنائی دیتی ہے تو اسی زیمن میں سرکار نے جو شفقت فرمائی سرکار نے جو قریمی فرمائی اپنے خطبے میں ان ساروں پہ حجتما کوئی میشر کے دن یہ نہیں کہہ سکتا یزیدی کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا تھا